موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس پرائم کمپیوٹر کالج کی جانب سے محمد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈیر سٹوڈنٹس آج سے ہم مائکرو سافٹ ایکسل کورس کا سٹارٹ کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس اس کلاس کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ اس کورس کے دوران ہماری فریست مزامین یعنی لسٹ آف آرٹیکلز کیا ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس نوٹ فرمائیں کہ یہاں پر ایکسل کے شارٹ کورس کے اندر ہم ٹوٹل چھتیس کلاسیں پڑھیں گے تھرٹی سکس کلاسز ان کلاسز کی ڈیٹیل کیا ہوگی اس کو ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا پھر ہم جو ہے وہ بڑھیں گے بقاعدہ طور پر کورس کا سٹارٹ کریں گے پہلی کلاس کو پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں پر ڈیر سٹوڈنٹس پہلی کلاس کے اندر ہم ایمیس ایکسل کی انفرمیشن ایڈ اس کی ہسٹری پر بات کریں گے مائیکرو سافٹ ایکسل کو بنایا کس نے ہے کیوں بنایا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کام کس طرح کے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر جوبز کس طرح کی اویل ہوتی ہیں دوسری کلاس کے اندر ہم مائیکرو سافٹ ایکسل کو انٹرنیٹ سے فری ڈانلوڈ اور اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا سیکھیں گے تیسری کلاس کے اندر ہم مائیکرو سافٹ ایکسل کا بیسک آور ویو لیں گے بنیادی جائزہ لیں گے کہ ایکسل جو ہے وہ دیکھتا کس طرح کا ہے اس کی بیسک انوائرمنٹ کیا ہے سکرین ایلیمنٹس کیا ہے فورت کلاس کے اندر مائیکرو سافٹ ایکسل کی ورک شیٹ کا جائزہ لیا جائے گا مائیکرو سافٹ ایکسل کی ورک شیٹ خاص اہمیت رکھتی ہے ورکنگ کے دوران ورک شیٹ کو پڑھنا یا ورک شیٹ کے اندر کام کرنا ہی در حقیقت ایکسل کے اندر کام کرنا ہوتا ہے پانچویں کلاس کے اندر مائیکرو سافٹ ایکسل میں موجود ارتمیٹک سیریز کو چیک کیا جائے گا چھٹی کلاس کے اندر مائیکرو سافٹ ایکسل میں موجود فاؤنٹ گروپ جو ہے وہ ہوم ٹیپ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے گا ساتویں کلاس کے اندر الائنمنٹ گروپ کا مطالعہ کیا جائے گا آٹھویں کلاس کے اندر کلے بورڈ گروپ کو پڑھا جائے گا نومی کلاس کے اندر نمبر گروپ کا مطالعہ کیا جائے گا اسی طرح سٹوڈنٹس دسویں کلاس کے اندر سٹائل گروپ کا مطالعہ کیا جائے گا گیارمی کلاس کے اندر سیلس گروپ کا جائزہ لیا جائے گا بارمی کلاس اڈیٹنگ گروپ تیرمی کلاس جو ہے وہ ہماری موسٹ امپورٹنٹ کلاس جو ہے وہ مائکرو سوفٹ ایکسل کے اندر امپورٹنٹ فارمولاز چیک کیا جائیں گے فارمولے پڑھائے جائیں گے اس کلاس کے اندر آپ کو کون کون سے اہم فارمولے ایکسل کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو پٹ کیا جاتا ہے چودمی کلاس کے اندر لسٹنگ کرنا یہاں پہ ایک سیمپل بنایا گیا ہے ریٹ لسٹ کا لیکن کسی بھی طرح کی لسٹ بنانا جو ہے وہ سیکھا جائے گا چودمی کلاس کے اندر ایکسل میں کس طرح سے لسٹنگ کی جاتی ہے پندرمی کلاس ڈیٹا انٹری شیٹ اور ڈیٹا بیس شیٹ بنائی جائے گی اسائنمنٹ ہوگی سولمی کلاس کے اندر ریفرنس شیٹ بنانا سکھایا جائے گا ستارمی کلاس کے اندر بیل بک اکاؤنٹ سے متعلق کام شروع ہوگا بیل بک بنائی جائے گی یہاں پر اٹھارمی کلاس کے اندر ڈیلی انکم شیٹ ڈیلی کا ریکارڈ ڈیلی کی انکم جو ہے وہ کس طرح سے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کا یہ سکھایا جائے گا پھر انیس میں کلاس کے اندر میں کا منتلی انکم شیٹ منتلی انکم شیٹ کس طرح سے منیج کی جاتی ہے بیس میں کلاس کے اندر ٹیبل گروپ جو کہ انسٹ ٹیب کے اندر موجود ہوتا ہے ٹیبل گروپ کا جائزہ لیا جائے گا اسی طرح اکیس میں کلاس کے اندر پکچر ہاو ٹو انسٹ پکچر ان ایم ایس ایکسل کے اندر پکچر کس طرح سے انسٹ کی جاتی ہے 20mm کلاس کے اندر کسی طرح پندرمی کلاس کے اندر چارٹس کا مطالعہ کیا جائے گا 25mm کلاس کے اندر 26mm کلاس کے اندر انسٹ ہائپر لنک ایکسل میں ہائپر لنک کس طرح سے لگائے جاتے ہیں سیلز میں 27 کلاس how to insert text box in MS Excel 28 کلاس how to insert header and footer Excel میں header and footer کس طرح سے لگا جاتے ہیں 29 کلاس کے اندر how to insert word art in MS Excel MS Excel میں word art کس طرح سے insert کیا جاتے ہیں 30 کلاس how to insert signature line in MS Excel MS Excel کے اندر signature lines کس طرح سے add کی جاتی ہیں 30 کلاس how to insert object in MS Excel MS Excel کے اندر objects کس طرح سے insert کیا جاتے ہیں 32 کلاس how to insert symbols in MS Excel MS Excel کے اندر symbols کس طرح سے insert کیا جاتے ہیں 33 کلاس MS Excel result card assignment result card جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے فارمولرز کی مطلب سے 34 کلاس کے اندر Microsoft Excel کے اندر result sheet کس طرح سے بنایا جاتی ہے 35 کلاس کے اندر Excel میں grade sheet assignment بنائی جائے گی grades بغیرہ کس طرح سے نکال لے جاتے ہیں 36 کلاس کے اندر ہم MS Excel میں موجود office button کا جائزہ لیں گے جس میں save and print بغیرہ کی options ہوتی ہیں اس کے اندر file کو save کس طرح سے کیا جاتے ہیں اور بعد ازاں printing کے اندر کون کون سی ساری options ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں اس میں check کی جائیں گی تو dear students Excel کے اندر ہماری total 36 کلاسیں ہیں یہ ہماری جو ہے وہ just ہم نے جو ہے وہ list of article کا مطالعہ کر لیا ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم ابھی اپنی جو ہے وہ پہلی کلاس کی طرف پڑھتے ہیں تو فیل حال کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات